مصنوعی ذہانت کے پروگرام اور طلبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی برقرفتار ترقی نے ہماری آنکھوں کے سامنے کئی انقلاب برپا کیے ہیں راکم الحروف نے ساری زندگی سرکاری سکولوں، کالیجوں اور جماعت سے تعلیم حاصل کی چھٹی جماعت میں قدم رکھنے کے بعد انگریزی مضبونوں سے پہلی بار پالا پرا آٹھمی جماعت میں جا کر خدا خدا کر کے ٹارٹ سے جان چھوٹی اور بینچوں پر بیٹھ کر افسر سا گماہ ہونے لگا نمی جماعت میں پہنچ کر ایک استاد محترم کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی مشین دیکھی جس کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ حساب کتاب کرتی ہے کسی نے یہاں تک بھی سنایا کہ اب پہارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کئی روز کی جان افشاہ ریاضت کے بعد اس کا نام کیلیکولیٹر دریافت ہوا اور ہماری خوشی کی انتہانہ رہی اب زندگی کا سب سے برا خواب کیلیکولیٹر خریدنا تھا جو کہ گیارمی جماعت میں جا کر شرمندہ تعبیر ہوا یہ بار ٹی وی، بی سی آر، کیمرہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فونز، اسمارٹ گھریاں، سوشل میڈیا وغیرہ سے واسطہ پڑا حال ہی میں مسنوی ذہانت کے پروگرام مثلا چیٹ جی پی ٹی کے ظہور نے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے تعمل کے طریقے میں انقلاب بربا کر دیا ہے یہ پروگرام طاقتور قدرتی لسانی انسانوں کی طرح سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں نیز تحریری معات پیدا کرتے اور مختلف حلقہ اثر میں بہتر معاصلات اور مدد کو فعل کرتے ہیں یہ مشینوں کے ذریعے انسانی ذہانت کے مماسل نکالی پر مبنی ہیں جس کے لیے ہم عام طور پر انسانوں پر انحصار کرتے ہیں اگرچہ وہ کارکردگی اور رسائی کے لحاظ سے بہت سے فوائد پیش کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ طلبہ کے ذہنوں اور طویل مدت میں تلیمی کارکردگی پر ان کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا جائے مسنوعی ذہانت کے استعمال کے مصبت اثرات بہتر طریقے سے سیکھنے کا تجربہ مسنوعی ذہانت کے پروگرام طلبہ کو ذاتی نوائیت کے اور فعل انداز میں سیکھنے کی تجربات فراہم کر سکتے ہیں وہ معلومات کے حصول تصورات کی وضاحت اور مثالوں کی فراہمی میں مدد کر سکتے ہیں جس سے مسامین کے گہری تفہیم ممکن ہے مثال کے طور پر طلبہ ان پروگراموں کو سوال پوچھنے وضاحت طلب کرنے یا اپنے علم کو برانے کے لئے اضافی وسائل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں زبان اور اظہار خیال سے متلکہ مہارتوں کی نشہ نما مسنوعی ذہانت کے پروگرام کے ساتھ بقاعدہ تعمل طلبہ کی زبان اور اظہار خیال سے متلکہ مہارتوں کی نشہ نما میں معاون ثابت ہو سکتا ہے طلبہ کی سخاص موضوع کے بارے میں کم وقت میں کئی اہم نکات جمع کر سکتے ہیں نیز وہ مربوط اور واضح سوالات تیار کرنے مقتصر اور درست جواب حاصل کرنے اور بامائنی گفتگو میں مشغول ہونے کی مشکو کر سکتے ہیں یہ پروگرام غیر مقامی لوگوں کو انگریزی زبان کی مہارت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں گزرش تک کچھ عرصے سے راکم نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بڑکی قطوط مختلف میٹنگز کے اہم نکات کلم بت کرنے اور مختلف سرگرمیوں کی کارکٹگی رپورٹس میں بہتری نظر آئی اور یہ سب مصنوعی ذہانت کے پروگراموں کی دانشمندانہ استعمال کے مرہونے منت ہے چوبیس گھنٹے دستیابی استاجہ سکول یا ٹویشن مراکز میں صرف محدود وقت کے لیے دستیاب ہوتے ہیں تحقیق بتاتی ہے کہ انسان دن میں صرف تین یا چار گھنٹے کے لیے ہی بہتر انداز میں پیداواری صلاحیت کا حامل ہوتا ہے اس تجربے کی زمن میں استاجہ کو بھی اپنے کام اور ذاتی زنگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے وقفے اور چھٹی کے دن کی ضرورت ہوتی ہے ایسی صورتحال میں طلبہ کو اگر کسی مضبون میں فوری مدد کی ضرورت پیش آئے تو استاجہ سے رابطہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لیکن مصنوعی ذہانت کے پروگرام بغیر وقفے کے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں اور ہما وقت طلبہ کی تلیمی مدد کے لیے مجود ہوتے ہیں طلبہ کے ذہنوں اور کارکردگی پر مصنوعی ذہانت کے منفی اثرات مصنوعی ذہانت پر حد سے زیادہ انحصار مصنوعی ذہانت کے پروگراموں پر حد سے زیادہ انحصار طلبہ کی تنقیدی انداز سے سوچنے اور مسائل کو ازادانہ طور پر حل کرنے کی صلاحیت کو روک سکتا ہے جوابات کے لیے ان پروگراموں پر بہت زیادہ انحصار کرنا تخلیقی صلاحیتوں تجزیاتی سوچ اور بے ساخت کی کمی کا باعث بن سکتا ہے طلبہ بنیادی تصورات کو پوری طرح سمجھنے بغیر فوری حل کے عادی ہو سکتے ہیں راکیم نے مختلف انٹرویوز میں امیدواروں کے ذاتی بیانات کا جائزہ لیا جنہیں چیئر جی پی ٹی یا دیگر مصنوعی ذہانت کے پروگراموں کے ذریعے ترطیب دیا گیا تھا یہ ذاتی بیانات زبان کی فصاحت و بلاغت اور امدہ خیالات کی بدولت دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے تھے لیکن امیدواروں کو ان ذاتی بیانات میں درد شدہ کئی ایک ترقیب اور تصورات کی پانچ فیصد بھی خبر نہیں تھی پوچھے جانے پر انہوں نے اقتراف کیا کہ یہ تمام بیانات مصنوعی ذہانت کے مرہونے منت ہیں حد سے زیادہ چیئر جی پی ٹی پر انحصار طلبہ کی تعلیمی کارکڑگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور امتحانات یا حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے والے منظر ناموں کی الجنوں میں پھنچ سکتے ہیں ناقابل اعتبار معلومات اور تاثب مصنوعی ذہانت کے پروگرام پہلے سے موجود ڈیٹا سے اپنے جواب اخص کرتے ہیں جس میں تاثبات یا غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ طلبہ جو مکمل طور پر ان علاق پر انحصار کرتے ہیں وہ غیر دانستانہ طور پر متصب یا غلط معلومات کو قبول کر سکتے ہیں اور اسے اپنے ذہن پر نقش کر سکتے ہیں مزید یہ کہ تنقیتی جائزے اور تصدیح کی کمی غلط معلومات کے پھلاو کا باعث بن سکتی ہے اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک طالب ان تاریخی واقع کی تحقیق کے لئے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے اور یہ پروگرام متصب یا غلط نکتہ نظر پیش کرتا ہے بغیر سوال پوچھے یا معلومات کا حوالہ دیئے بغیر وہ طالب علم غیر دانستانہ طور پر غلط نکتہ نظر پیش کرتا ہے یوں وہ طالب علم ممکنہ طور پر اپنے کام کی درستی اور میار پر سمجھوتا کرتا ہے ترقی آفتہ دور میں مصنوعی ذہانت کے پروگرام سیکھنے کے تجربات کو برہا کر کارکردگی کو بہتر بنا کر اور زبان کی مہارتوں کی نشنما کو فروغ دے کر بے شمار فائٹ پیش کرتے ہیں تاہم طلبہ کے ذہنوں اور کارکردگی پر ان پروگراموں کے ممکنہ منفی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا چاہ سکتا ازاد سوچ تنقیدی تجزیہ اور بلا مشافہ باتشیت کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان پروگراموں کو مددگار وسائل کا طور پر استعمال کرنے کی درمیان توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے معلمین اور طلبہ کو مصنوعی ذہنت کے پروگرام کے استعمال کی حدود سے اگاہ ہونا چاہیے اور ان کے استعمال کے ساتھ سے ضروری علمی مہارتوں کی نشنما پر زور دینا چاہیے تاکہ طلبہ کے طویل مددی فوائد کے لیے اچھی تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے